چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آیا تھا تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل تیگرتا رہا اور جوانی کی دہلیس پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدرے تمام ہوا جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں توفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیس پہ ہوتا ہے تو وہ بھی توفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر حلچل پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں تیری ظلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا پھر بوڑا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہت دل کھینچتی ہے اور جب بوڑا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بڑاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے تو بچے بھی مزاک اڑاتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدہ قل ارجون القدیم خجور کی تہنی سے جب فال توڑ لیا جائے اب اس تہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک فال آیا نہیں تھا وہ تہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب خجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور خجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کٹ لیا اب اوہ خجور اجڑ گئی اب اس کی وہ تہنی بے توقیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی آدھا قل اور جون القدیم جیسے خجور کی پرانی ڈال ہو مونی حساد الرصاص اتاہو فما من مغیث ولا من عزا ابی رحیم كشربة ماء طوعنت فطوبا ولا من شقا